اتیق احمد اور اصرف احمد کی سنیبار رات پریاغراز میں گولی مار کر ہتیا کر لی گئی دونوں کو لے کر میڈیکل کے لیے لے کر جا رہی تھی اسی بیچ کالبین افتال کے باہر تین لوگوں نے اتیق اور اصرف گولی چلا دی جس میں دونوں کی موقع پر موت ہو گئی تینوں حملہ وروں نے خود کو سرینڈر کر دیا پولیس کشڑی میں اتیق اور اصرف کی موت پر سوال اٹھنے لگے بیپچھے سے لے کر کئی نیتاؤں نے اس پر سوال اٹھایا ہے بی جے پی سان برون گاندھی نے اتیق کو لے کر ایک سوا کچھ ایسا بیان دیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے بارل ہو رہا ہے بی جے پی سانسد برون گاندھی نے کہا میں ہندو ہوں میں با آدمی نہیں جو ٹوپی پہنے اور مزار پر جائیں میں اس بات کو ڈنکے کی چھوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے ایک سماج کو ڈرائے جا رہا ہے با دیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیس تبھی مجبوط ہوگا جب ہندو مسلم مجبوط ہوگا برون گاندھی نے کہا کہ میں کسی اتیق کرمینل کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی پندرہ اپریل کو پولیس کا شڑی میں اتیق اور اسرب کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئے دونوں کا میٹکل کرانے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تب ہی تین لوگوں نے موقع پر آتے ہی اتیق اور اسرب پر گولی چلا دی ہتیا کانڈ کو انجام دینے والے تین آروپی نے پولیس کو سرینر کر دیا تھا ان آروپی کے نام ارون مور نباسی کاسگنگ لبلیش تیواری نباسی باندھا اور سنی نب ہمیرپور ہے ارون ہتیا کے معاملے میں سامل ہیں اس معاملے میں سوٹر لبلیش ارون اور موحس ارف سنی پر آئی پیس کی دھارہ تین سو دو اور تین سو سات کے تحت کیس دلز کیا گیا ہے پولیس پوستاج میں آروپی نے بتایا جب سے اتیق اور اسرب کی پولیس حراست کے بارے میں پتا چلا ہم تب ہی سے ان کی ہتیا کرنے کی اوجنا بنا رہے تھے اس لیے پترکار بن کر پہنچے اور ان کی ہتیا کر دی تینوں آروپی نے پولیس کو بتایا کہ کب تک چھوٹے موٹے سوٹر رہ دیں گے بڑا مافیا بننا ہے اس لیے ہتیا کانٹ کو انجام دیا اس معاملے میں دیرے دیرے پرتے کھل رہی ہیں اور پوستاج جاری ہیں ہمارے دیش میں میں ایک ہندو ہوں میں وہ آدمی نہیں ہو جو ٹوپی پہنے اور مزار پہ جائے ووٹ کے لیے میں ایک ہندو ہوں لیکن میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے ایک سماج کو ڈرائی جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دیش کے میں اس بات کو بول رہا ہوں میں کوئی عطیق احمد یہ سب کی بات نہیں کر رہا کرمینل کی میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں اور میں ایک بار اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان تب مضبوط ہوگا ہماری بھارت ماں تب مضبوط ہوگی جب سب کے عدیکار ملیں گے جب سب کے جھاتی چوڑے ہو کے چلیں گے جب سب کے بچے پھلے بھولیں گے جب سب کے بڑے بوڑے سوست ہوں گے جب سب کو سکول میں پڑیا جگہ ملے گی جب نوکری کا عدیکار سب کو ملے گا جب ہمارے بہنوں کی سرکشہ ہوگی جب ہمارے آنے والے راستے پہ سب لوگ ہسی خوشی چلیں گے تب ہی ہندوستان مضبوط ہوگی